جن خواتین جن خواتینوں سے اور اب میں دبائی گئی ہوئی تھی دبائی میں 2nd position آئی ہے میری انڈیا کے ساتھ میرا کمپیٹیشن تھا جب آدست مطرب آپ نے تو ہمارے جو ایک traditional جو ہے رائیولری اس کو پورا کیا جی جب آدست اور ایسا ہی ہم سر راشد ملیک ہے اب میں ان سے ٹرینگ دیتی ہوں تو اس نے جانے جاؤں گی کیونکہ آپ لوگوں کا لڑکیوں کے لیے ویٹ لفتنگ یا پاور لفتنگ بڑی ڈیفرم چیز ہوتی ہے انکاریج گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیاں ہوں ایسے نہیں تو ڈائیٹ ساری ڈو ٹیم اس کی اقارٹنگ ہی سیٹ کرنی ہوگی جی اصل بات یہ ہے کہ میرے والد وہ ویلیفٹنگ کرتے ہیں میں نے جو start کی تھی ان سے لی تھی ان سے کیا تھا بھائی میرا international اب جو میں ترینگ کرتی ساب گیمز اس کے بعد میں آئی ہوں تو سر راشد ملک سے اپنا ترینگ کرتی اچھا زبادر ڈابر ڈابر سمائیسر جناب سبال و سوحیل مین سبال آپ سے جانا جائیں گے آپ کی tutation کی حوالے سے میں پنجاب انیومیسٹری سپورٹ سائنسٹر فیزیکل و فیزیکل ایڈوکیشن کی سٹوڈنٹھو لارست سمیسٹر ہے اور میں پاور لفٹنگ ویٹ لفٹنگ کی چیمپیون ہوں حالی میں دو ہزار سترہ میں اسیمہ پیسیفیق پاورلیفٹنگ سے میڈل اللی ہے 47 کٹگری میں ابھی اسیان بنچ پریس چیمپینشپ دوبائی میں وہاں سے براؤنس میڈل ہیا 47 کٹگری سینئر میں اور میں بتانا چاہوں گی کہ ویٹ لیفٹنگ اور پاور لیفٹنگ ڈیفرنٹ گیمز ہیں ان لوگوں ان دونوں کی فتریشن الگ ہیں ان کے سیکیٹری الگ ہیں جو ویٹ لیفٹنگ میں چاروں جو ہیں وہ دونوں میں ویٹ لیفٹنگ اور پاور لیفٹنگ دونوں جی جو فرق کیا ہے سبل میں جانا جاؤ گی ڈیفرنگ میں دو کٹگری ہوتی ہے سنیچ اور کلینچر کو تھی ہے پاور لیفٹنگ میں تین ایونٹس ہوتے ہیں ڈیفرنگ میں داد لیفٹنگ دونوں میں بینچ پرس ہوتا اور بیکسکار ہوتی ہے ڈیفرنگ میں دونوں میں چیمپین ہیں اور آپ نے مجلس بھی لیا ڈیفرنگ میں بھی جو بھائے سکتا ہے میں نے 2014 میں گیم سٹار کی تھی تب نیولی وومن کی تیم انٹردیوچ ہوئی تھی تو اس میں میرا like I did for training for like once a week اور میرا اس میں bronze medal آیا تھا ہاں سے پہ motivation ملی اور کوچوں ہمارے ہوں انٹرنیشنل کوچ ہیں تو ان کی طرف سے کافی motivation ملتی ہے اور پھر اس کے بعد میں نیشنل ریکوڈ ہولڈر ہوں ہم نے دو ویٹ کاتگریز میں ویٹ لفتنگ میں اور اس کے بعد نیشنل جونیر چیمپئن ہوں اور ریسنٹلی دبائی میں ایشن بنچ پس چیمپنشپ پھر اس میں سلگا میڈلی ہے جواب دا سر آپ کی جانے بائیں گے ہم نظرت آپ سے بھی جانے جائیں گے میں نے 2011 میں میں ایزا کوچ فیڈرینشن کے ساتھ اسوسییٹ ہوں اور میں فیڈرینشن کی جنرل سیکیٹری بھی ہوں پاور لفتنگ اور ویٹ لفتنگ کی میرا تو سکوپ افرکی ہے کہ میں ان کی ٹریننگ دیکھوں ان کو چیک کروں ایزا ریفری بھی میں نے اپنے فرائسر انجام دیئے ہیں لیکن یہ میرا پہلا چانس ہے کہ میں نے کسی کامپیٹیشن میں پارتیسپیٹ کیا ہے یہ پاور لفتنگ دو بی میں نے دور میں اس میں میرا میڈل گول میڈل آیا ہے لوگا ڈالی 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 کوئی ہے تو آپ کی ایز کے ایز میں جانے جانی جاؤیں گے ہمارoper مجھے زیادہ مجھے لگا رہا تھا میں یہ مقкой کیٹہگوری میں رہا تھا تو کیونکہ مطلوقہ سکتا ہوا کیونکہ آپ پہلے ہی ساتھ سے کمپٹیشن نے ایک بار مجھے پہلے دفاع کیا دیفکل نہیں ہوا کیونکہ میرا لئے یہ پہلا چانس نہیں تھا میں اس کوچھے ہوا ہوجاہ شاہد کرتی رہی ہوں میں اجب بھی گئی ہوں ٹیم کے ساتھ اینڈیا بھی میں نیوزیلینڈ بھی جانا تھا لیکن وہ کچھ موسم کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہوگی میں آ جا سکتی تو دیفکل کو ہی نہیں ہوا مزا ہے پہلے آپ سے جانتے ہیں آپ خود کمپٹیشن میں پاس کر رہے ہیں اور وہ خود بھی بندہ انجاتی رہتا ہے فٹ رہتا ہے اگر ہمیں تو اب میں اس کو continue کر رہی ہوں اچھا فٹنس کے لئے میں آپ سے جانتا ہوں کہ ربیا کیا روٹین ہوتی ہے ڈائیٹ کیا ہوتی ہے کیونکہ لڑکیوں کی جو فیزیکل سٹریندھ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آدمیوں کی نسبتہ تو اس میں کس طرح سے آپ نے مانیز کرتے ہوگا ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری دونوں جو گیمز ہیں اس میں باڈی بیٹ کیاٹیگریز ہیں ہر لڑکی کی دفرنٹ بیٹ کیاٹیگری ہے اس کیاٹیگری کو مانٹین رکھنے کے لئے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو مانٹین کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کاربز بھی لیتے ہو پروٹینز بھی لیتے ہو پیٹس کی مانٹ بھی لیتے ہو لیکن سب کچھ بیلنس لینا پڑتا ہے بیلنس لینا پڑتا ہے تو مطلب آگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی ڈائیٹ روٹین کیا ہے مطلب آپ ناشتہ کیا کرتی ہیں آپ دوپہن میں کیا کھاتی ہیں کاربز کی مانٹ کیپنی لیتے ہیں تو اگر میں اپنی ڈائیٹ شیئر کروں تو یہ مارنگ میں بریکفاسٹ میں بھائیل ایکس اور اگر تو بڈی ویٹ میں نے انکریز کرنا ہوتا ہے جب تو پھر تو شیئر پر کارا use کرتی ہوں ورنہ boiled milk use کرتی ہوں ساتھ بیڈ ہوتی ہے اور half fry egg بھی use کر لیتی ہوں کبھی کبھی اور اس کے بعد دوپہر میں سیلیڈ اور یوگرٹ کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے تو تو ہیلی ڈائیٹ ہوتا ہے کیونکہ اپنی پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے اسے پوچھا کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ایک ہے پہلوان اب وہ بھی کچھ bodybuilding ڈائیٹ کچھ کرتے ہیں انہوں نے آنکہ پتایا کہ میں تو رام سے بیستی سپورٹ ہوتی ہے مینچن کروں کہ bodybuilding میں اور ویٹ لفٹنگ میں بہت فرک ہے ویٹ لفٹنگ میں بہت فرک ہے لیکن جو physique دیکھ کر انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے بڑی curiosity ہوتی ہے جو لوگ یہ bodybuilding کرتے ہیں ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں اس طرح کی کوئی strength سپورٹ کرتے ہیں ان کی ڈائیٹ کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کی ڈائیٹ کیا ہے میں نے اپنا body weight جو ہے وہ maintain رکھنا ہوتا ہے کیونکہ میرا body weight ڈیٹ کے چیزے زیادہ ہو جاتا ہے اسی لئے مجھے زیادہ carbs اور fat ضرورت نہیں ہوتی اور protein بھی اور آپ کی ہم لوگوں کا میں 57 کٹاگری میں کھیلتی ہوں میرا بھی یہ ہی ہے آپ کیا لگتے ہیں سپورٹ کی بات کی جائے بڑی زبادہ سپورٹ میں لڑکیں آگے آگے ہیں کوئی ایسا سپورٹ میں ہمیں نظر آتا جس میں خواباتین پیچھے ہیں چونکہ weight lifting پہلے آدمیوں کو یہ سمجھا جاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سپورٹ میں لڑکوں کے لیے کتنا scope ہے کتنا margin مجھے 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 سپورٹ میں ہمارے لڑکیں مجھے مجھے لڑکیں ویڈی بنجابی نیوورسٹی نے ہم لوگوں کو جگہ دیا ویس چانسلر پنجابی نیورسٹی کے اور ڈوکٹر زفر اکبال بٹنے اور مام تائرہ نے ہم لوگوں کو اکیڈیمی دیا پنجابی نیورسٹری اکیڈیمی اور وہ جو ہے پاکستان کی فرسٹ اکیڈیمی ہے پورے پاکستان میں وہ اکیڈیمی نہیں ہے تو آپ چاروں وہیں سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ کچھ کہہ رہی تھی نہیں نہیں میں یہی ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی جو سیبل نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں ہم نے یونیورسٹی نے سپیس فرم کی ہے ہاں فیسلیٹیٹ کیا ہے ہاں فیڈریشن آپ لوگوں کی کتنی سٹرونگ ہے یہ میں جانا جاؤں گی فیڈریشن کافی سپورٹ کرتی ہے مطلب سارا فیڈریشن کا ہی ہے کہ وہ ہمیں آگے لے کے جاتی ہے کامپٹیشن کھلواتی ہے تو اگر فیڈریشن نہ ہو تو ہم تو اکیلے کچھ بھی نہ کر سکے فیڈریشن کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے تو یہ ہے ابھی بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایشو ہے جی بلکل فیڈریشن کا بہت زیادہ ایشو ہے جیسے ہم اس کامپٹیشن میں گئے تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی کوئی فیڈریشن کیا ہے جی فیڈریشن یا ہم نے اپنے اپنے اون پر جو کیا اچھا سیل فیڈریشن بلکل فیڈریشن از ویل اچھا تو وہ مل ملا کر آپ کیا شکلی ٹھیک ہے جو آپ کو اس کی اپنے ایسی کی طرح کی reform آپ کو جیسے ایک ایک ایڈیمی ہے کتنی ایک ایڈیمیز اور بھی کیا ہے جو اس کی طرح سے کام کر رہے ہیں اور ایچلی ایڈیمیلی فرنے کیلئے کوئی نہیں ہیں کوئی ہے وائز بھی ہوتے ہیں, فرنے کیلئے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جو کچھ لیکن ہی空 کے پر ناوازی ہوا میں ہمارا رلکس ہوگا اس نحل لاکھوں نہیں ہیں ہمیں کوئی دفرنس فیل نہیں ہوتا فرمین الاغ ہے ممن الاغ ہے اچھا ہمارے ہاں اب چونکہ آپ لوگ باہر سے آئے ہو ٹریننگس کوچے یہ سارے چیزیں فسیلٹیز ہونا فیڈریشن گے لیکن اگر فیڈریشن ہی پیچھے ان کو سپورٹ نہ مل رہی ہو آپ لوگ سیل فانانس جسے آپ نے پتا بھی آپ دبائی میں گئے ہو جو آپ لوگ کس طرح سے آپ لوگ اس چیز کو منج کرتے ہو یا کس طرح سے وہ سارے سینریوں کو حالی کرتے ہو کچھ ہمیں سے جو ہیں وہ دپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہیں لیکن کچھ کو ابھی تک دپارٹمنٹ نے کانٹک جواب نہیں دی like i am still on stipend from 3 years مجھے بھی کانٹک جواب نہیں ملی سایبل ہے یہ بھی وابدا سے ہے سمینہ ہے وہ بھی ریلوے سے ہے جن کے پاس تو جو بھی ہیں لیکن جو جن کے پاس جو بھی ہیں ان کے لئے طرف ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ فیڈریشن بھی ایک چھوٹا چھوٹا میسیج آپ لوگ اسے لینا چاہیں گے جب دینا چاہیں آپ سے شروع کریں ہماری پبلک کو میسیج دیں اس کے لئے یہ ہی چاہوں گی کہ جیسے ہم لوگ سپورٹس میں آئیں اور لڑکیں آئیں باہر جائیں گھومیں اور پھریں اور انجوائے کریں یہ ہی کہ لڑکیں زیادہ سے زیادہ ہماری سپورٹس میں آئیں لڑکیوں کو آگے آنا چاہیے اور حکومت کو چاہیے لڑکیوں کی ہی سپورٹس کو بھی دیکھیں تن آ کے ٹیم گیم سکو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں انڈیویجول گیم کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی جائے لڑکیوں کو اور تاکہ انہیں آگے آنے کا موقع ملے پاکستان کا نام روشن کریں جیسے کہ ہم لوگ خود انڈیویجول گیم پر گئے ہیں اور ہم لوگ میڈل لے کر رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے ہم لوگوں پر تھوڑا فوپوچ کریں ٹھیک ہوگیا سپورٹ کی طرف لائیں تاکہ بچے اور بچیاں کسی غلط ایکٹیوٹی میں انوارڈ نہ ہو یہ سپورٹ جو ہے یہ ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے تھائنکیو تھائنکیو بیری مچ آپ چاروں کا بہت شکریہ ویشو بیری بیسٹ آف لاک آپ اسی طرح سے نام روشن کرتی رہے ہیں اور اچھا اچھا جو ہے کھل کریں آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے میں ٹالنٹ بھی جوائن کرے گا ساتھ دیکھتے رہیے جاگو لاہور